شانِ رمضا کی رونق بگھرنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی صبر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اغدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم آپ سے سکندر آزم کا تذکرہ کریں گے آپ ساتھ نے بہت نام سنا ہوا ہے سکندر آزم کا نا مختلف حوالوں سے نام تو سنا ہے لیکن کچھ درہ ڈیٹیلز یہ اردو زبان کا ایک بڑا مشہور و معروف محاورہ ہے جب آپ ساتھ نے سنا ہے مقدر کا سکندر تو یہ مقدر کا سکندر جو محاورہ ہے اس میں بھی سکندر سکندر آزم سے ہی لیا گیا ہے یعنی ہم کسی کو اس کی کامیابی کا لیول بتانے کے لیے بتاتے ہیں کہ بھئی مثلا سکندر جہاں جاتا تھا سکندر جہاں بھی جاتا تھا فتح اس کا مقدر ہوتی تھی تو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا مقدر کا سکندر ہے ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تو جو کام کرتا اس کو کامیابی ملتی ہے سکندر آزم کا بھی یہ معاملہ تھا جہاں جاتا تو اس کو بھرپور فتح ملتی تھی کامیابی ملتی تھی یہاں تک کہ یہ سکندر آزم فتوحات کرتا کرتا چین تک پہنچا ایک درہ اور چین کا محاصرہ کر لیا اس لئے تو محاصرے کے دوران سکندر اپنے وزراء کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھا ہوا تھا چین کا محاصرہ کر کے سکندر اپنے وزراء کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا تو اتنے میں پہرے پر موجود سپاہیوں میں سے ایک سپاہی آیا اور اس سے سکندر آزم سے کہا کہ ایک چینی شخص ہے آپ سے ملنے آیا ہے کہتا یہ ہے کہ میں چین کے بادشاہ کے طرف سے آیا ہوں سکندر چین کا محاصرہ کر کے بیٹھا ہے باہر ایک بندہ آیا ہے اس کے محافظ اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں چین کے بادشاہ کا نمائندہ ہوں تو سکندر نے پوچھا کہ اس کو آئے دیں کی اجازت دے دیں سکندر نے اجازت دے دی اور وہ چینی سکندر آزم کے خیمے میں آ گیا اس شخص نے سکندر آزم سے کہا کیونکہ اور ہی بہت سارے لوگ کے خیمے میں کہا میں بادشاہ کا امڑا خاص پیغام لے کر آئے ہوں آپ کے پاس اور بادشاہ نے مجھے یہ ہدایت دیئے کہ میں اکیلے میں تنہائی میں یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں تو کیا آپ سے اکیلے میں بادشاہ سکتی ہے سکندر آزم نے اپنے وزراء کو باہر جانے کا حکم دیا چلے گئے تو آپ خیمے کے اندر سکندر آزم تھا اور وہ چینی شخص تھا اور کوئی نہیں تھا اس چینی نے سکندر سے کہا کہ مجھے جانتی ہو سکندر نے کہا ظاہر ہے میں تو نہیں جانتا تو بولا کہ میں بادشاہ کا نمائندہ نہیں ہوں میں خود چین کا بادشاہ ہوں چین کا بادشاہ ملنا ہے اس سے سکندر نے کہا کہ تم چین کے بادشاہ ہوں یعنی تمہارے تو ملک کا اپنے معاصرہ کیا ہوا ہے تمہیں یہاں پر آنے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوا اس نے کہا نہیں کہا کیوں چینی بادشاہ نے کہا اس لئے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایک عقل مند آدمی ہوں اور عقل مند آدمی کوشش کرتا ہے کہ کوئی غلط کام نہ کرے تو مجھے یقین ہے کہ تم میرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرو گے اب رہا یہ سوال کہ کیا تم مجھے شکست دے کر میرے ملک پر قبضہ کر لوگے تو ایسا تم نہیں کر پاؤگے اس لئے کہ میری فوج تمہاری فوج سے بہت زیادہ بڑی ہے یہ نہیں کر پاؤگے تم سکندر آدم کو چین کے بادشاہ کی بات بڑی حیرت ہوئی گی کیا کہہ رہا ہے باران ایک لمبی گفتوگ ہوئی دونوں کے درمیان بالاخر سکندر آدم نے اس سے کہا کہ اچھا ہم تم سے ہم تمہارے ملک میں آئے محاصرہ کیا ہوں ہم نے لیکن ہم جنگ نہیں کرتے ایک شرط پر ایسا کرو تم اپنی مملکت سے حاصل ہونے والی تین سال کی آمدنی بطور خراج ہمیں دے دو یعنی اب آپ سوچیے کہ گورنمنٹ کس طرح چلتی ہیں ایسے چلتی ہیں کہ لوگوں سے وہ ٹیکس کلیک کرتی ہیں اور پھر لوگوں پر لگاتی ہیں اس سے پورے پورے ملک چلتے ہیں اب اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی اپنے ملک کا تین سال کا ٹیکس مجھے دے دو تو پھر گورنمنٹ چلے گی کیسے ہیں کام کیسے ہوگا کوئی بھی کسی خرچہ کیسے ہوگا شاہ چین نے جواب دیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اگر تین سال کی آمدنی آپ کو دے دی تو پھر ہم خود کیا کریں گے ہم تو اقتصادی طور پر فارغ ہو جائیں گے بات چی چلتی رہے سکندر نے کہا چھٹی کہ ہم جگ نہیں کرتے ایک اور شک ہے ایک سال کا خراج ہمیں دے دو ایک سال کا ٹیکس ہمیں دے دو جگ نہیں کریں گے چین کے باشاں نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے میں ایک سال تک اپنا ملک کس طرح چلا ہوں یہ گفتو کو بہت دیر تک چلتی رہی بل آخر قصہ مختصر یہ ہے کہ سکندر نے اس سے جب آخر میں یہ کہا کہ بھئی دیکھو میں بھی اپنے ساتھ پوری فوج لے کر آیا ہوں پورا لشکر لے کر آیا ہوں بار میرے سپائی ہیں ادھر میرے جرنیل ہیں ادھر میرا لشکر ہے یہ سب تیار ہیں کہ میں حکم دوں اور یہ چڑھ دوڑیں اور فتوحات کا میرا ایک بڑا زبردست ٹریک ریکارڈ ہے میں نے بھی سب کو جواب دینا ہے تو چلو تم مجھے چھے مہینے کا خیرات جدو میں یہاں سے چلا جاؤں گا چین کے بادشاہ نے بات مان لیا کہا ٹھیک صحیح دونوں بادشاہوں کے درمیان یہ ایک ایک وربل ایکگریمنٹ ہو گیا ایک زبانی معاہدہ تیپ آ گیا دونوں بادشاہوں کے درمیان اب یہ چین کا بادشاہ واپس جا رہا تھا اس بادشاہ کے بعد محل واپس جانے سے پہلے چین کے بادشاہ نے سکندر آزم سے کہا کہ میری بھی ایک خواہش ہے آپ میری ایک بات مان لیجئے بتاؤ کہا میں چاہتا ہوں کہ بس تم اور تمہارے وزراء کل درہ دوپہر کا کھانا میری طرف کھائیں ویسے ایک معاہدہ تیپ آ گیا تھا سکندر آزم نے دعوت قبول کر لی ٹھیک آگلہ دن آیا سکندر آزم اپنے تمام وزراء وغیرہ کو لے کر اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں بادشاہ چین نے انہیں دعوت پر بھوک کیا تھا سکندر جب آپ پہنچا اس نے دیکھا بادشاہ چین نے بہت بڑے لشکر کے ساتھ سکندر آزم کا استقبال کیا جب یہ منظر دیکھا سکندر آزم ایک لمحے کو خوف میں پڑ گیا سوچ میں پڑ گیا کیوں اس کو یہ لگا کہ میرے ساتھ کئی دھوکہ تو نہیں ہو گیا ٹریک تو نہیں ہو گیا ایسا تو نہیں کہ اس نے مجھے یہاں بلالیا اور اب اس کا ارادہ کچھ اور ہے یہ ہمیں گرفتار تو نہیں کر لے گا ہم پر حملہور تو نہیں ہو جائے گا یہاں تک کہ سکندر آزم نے کہا چین کے بادشاہ سے کہ تم نے میرے ساتھ کوئی چال تو نہیں چلی یہ کوئی دھوکہ تو نہیں تھا کیونکہ بادشاہ نے کہا یہ ہرگز ایسا نہیں یہ کوئی دھوکہ نہیں بلکہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ عظیم الشان لشکر تم دیکھ لو اور سمجھ لو کہ کل رات جو میں تمہارے پاس آیا تھا کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں آیا تھا کسی ڈر سے نہیں آیا تھا میں یہ بتانا چاہتا تھا تمہیں کہ دیکھ لو فوجی اعتبار سے میں تم سے زیادہ طاقت وروں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خوریزی بوری چیز ہے اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں ہم بہت سی قیمتی جانوں کو بلا وجہ ضائع کر دیں اس لیے میں نے کہا یہ دیکھ لو میری بھی اتنی طاقت ہے اندر گئے کھانا لگائے گیا خود سکندر آزم کو ایک الگ دسترخان پر بٹھایا گیا جہاں پر اسے جوائن کیا چین کے بادشاہ نے یعنی اس دسترخان میں صرف یہ دو تھے سکندر آزم اور چین کا بادشاہ اور کوئی تیسرا نہیں تھا اچھا اس دسترخان پر ایک اور بڑی عجیب و غریب چیز تھی وہ کیا کھانے کے برطن رکھے ہوئے تھے وہ ذرا مشیران سب کھانا کھا رہے ہیں یہاں جو کھانے کے برطن رکھے ہیں اس میں کھانا نہیں تھا کھانے کے برطنوں میں کھانے کے بجے بہت ہی قیمتی ہیر جوائرات رکھے ہوئے تھے یعنی کہتے ہیں اتنے قیمتی ہیر جوائرات تو سکندر آزم نے بھی کبھی نہیں دیکھے تھے حالکہ پوری دنیا فتح دنیا کے بیشتر سے فتح کر چکا تھا اب یہ بیٹھے ہیں کھانا لگا ہوا ہے پلیٹس لگی ہوئے ہیں اور اس پر بڑے مہنگے ہیر جوائرات ہیں کچھ دیر تو سکندر یہ سب دیکھتا رہا حیران ہوتا رہا کہ کیا ہو رہی ہے اتنے میں بادشاہ نے سکندر سے کہا شروع کیجئے بسم اللہ کیجئے شروع کیجئے سکندر نے کہا کیا کھانا کھاؤں گا بسم اللہ کیجئے کھائیے سکندر نے کہا میں یہ ہیرے جوائرات بس یہ خلاصہ کلام ہے سکندر نے کہا میں یہ ہیرے جوائرات میں کیسے کھا سبتا ہوں بادشاہ چین نے کہا کہ کیوں آپ آپ ہیرے جوائرات نہیں کھاتے کیا بہت مہنگی ہیرے جوائرات کھانا میں نہیں کھاتے آپ سکندر نے کہا میں نہیں کھاتا ہیرے جوائرات کہا کیوں نہیں کھاتے کہا اس لیے کہ یہ میری غزہ نہیں ہے تو بادشاہ نے کہا پھر آپ کی کیا غزہ ہے کہا کمال کر رہے ہیں میری غزہ وہی ہے جو کسی بھی عام انسان کی غزہ ہوتی ہے گندم چاول گوش یہ میری غزہ ہے جب سکندر نے یہ جملہ کہا کہ آپ کمال کرتے ہیں بھئی میری غزہ یہ ہیرے جوائرات کیسے ہو سکتے ہیں میری غزہ تو وہی گندم چاول گوشت ہے جو کسی بھی اور انسان کی غزہ ہوتی ہے یہاں پر چین کے بادشان نے کہا اچھا میں معافی چاہتا ہوں میں یہ سمجھاتا ہے کہ شاید قیمتی ہیرے جوائرات سونا چاندی یہ آپ کی غزہ ہوتے ہیں ورنہ وہ پیٹ جو روٹی سے بھر جاتا ہے وہ پیٹ جو چاول سے بھر جاتا ہے وہ تو کیا تمہیں یونان اور روم میں یہ چیزیں میسر نہیں تھے کہ تمہیں اتنی لمبی مصافت تیہ کر کے یہاں چین تک آئے ہو اگر یہی سب کچھ کھانا ہے اگر بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو یہ اتنا سب کچھ کر کے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے کہ جنہ آپ فاتح ہوں گے مالوں دوروں دوٹیں گے کیا ضرورت ہے چین کے بادشانے نے یہ کہا اور دسترخان پھر سے پھر ہیرے جوائرات اٹھوا لیے گئے اور ان کی جگہ بہترین کھانے لگوا دیے گئے جو کہ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھائے کہتے ہیں کہ سکندر آزم اس کی اس بات سے اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ جو ڈیل ہوئی تھی کہ چھ مہینے کا خراج لے گا وہ چھ مہینے کا خراج بھی چھوڑ کر اپنے ملک واپس روانہ ہو گیا چین کے بادشاہ نے ایک درس دیا سکندر آزم کو غزیم درس دیا کہ اگر انسان کے پاس اتمنان کی دولت ہو اور وہ میسر شدہ چیزوں پر سبر کر لیں تو اس کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور دنیا کا امن بھی بچ جاتا ہے لیکن اگر انسان کے دل میں لالچ بھری بھی ہو وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا پھر بلکہ پھر وہ ہر وقت مزید مزید کے چکر میں لگا رہا تھا اور جاتے آتے ہم آپ سے کل انشاءاللہ ویسے بیان کریں گے اچھا سکندر آزم کی عمر کتنی جبس کا اینیس نے اتنی ساری فتوحات کی آپ جانتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا اس کی عمر کیا دی بتیس سال بتیس سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا تھا یعنی اتنی بڑی ہو اتیس عمر میں سب کچھ کر چکا تھا بیس سال میں مادشاہ بن گیا تھا اور پھر جب یہی سکندر آزم جب مر رہا تھا اس میں کچھ وسیعتیں کیتی وہ حیران کن ہے وہ آپ کی خدمت میں کل ارز کریں گے لیکن یہ لالت اور اس موضوع کے حوالے سے آپ جاتے جاتے ہیں یہ آخری بات سن جائیے یہی وہ لالت ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہتے ہیں اگر حدیث کا مفو کہتے ہیں اگر بندہ اللہ سے ایک وادی اور ایک جنگل سونے کا طلب کرتا ہے کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے ایک سونے کا جنگل طلب کرے ایک سونے کی وادی طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کر دے پھر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مطمئن ہو جائے گا کچھ عرصے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگے گا کہ مجھے سونے کا ایک اور جنگل اور سونے کی ایک اور وادی عطا کر دے اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا کر دے وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوگا وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بدارش کرے گا کہ مجھے سونے کا ایک اور وادی سونے کا ایک اور جنگل عطا کر دے اور یہاں تک کہ سلسلہ چرتا رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرے گا سوائے اس کے کہ قبر کی مٹی آئے اور اس کے پیٹ کو بھر دے تو یہ لالت اتنی ہم عام طور پر سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ لالت بری بھلا ہے یہ معاملہ بری بھلا ہے یہ معاملہ اس حد تک جا سکتا ہے کل آپ کی خدمت میں اسی سکندر آزم کی موت کے حوالے سے اس کی وسیعت کے حوالے سے اور پھر کچھ یہ بھی کہ دنیا کی کون سے بڑے بڑے بادشاہ تھے جنہوں نے زندگی میں کیا کیا نہیں دیکھا اور ان کی موت کی سنداز سے ہوئی یہ آپ کے سامنے کل بیان کریں گے انشاءاللہ